بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال کرواتے ہیں لوگوں کو آپ بھی استعمال کریں کیونکہ میرے والد صاحب ایک عالم ہونے کے علاوہ علاوہ عامل ہیں عامل کے بعد میرے والد صاحب حکیم بھی ہیں تو میں اپنے والد صاحب سے حکمت کی بھی بہت ساری چیزیں سیکھتی ہوں لیکن آپ لوگوں کو میں لازمان اپنے ساتھ جو میرے سبسکائبر ہیں بہت اچھے ہیں جنہوں نے مجھ سے ریکرسٹ کیا ان کے لیے میں یہ ضرور لاتی ہوں آج میں آپ کو مٹاپے کا بتاؤں گی کہ مٹاپہ کیوں بڑھتا ہے وزن کم کرنے کے لیے آپ کبھی بھی میڈیسن کا سخارہ نہیں لیں گے اگر جو بھی میرے سسکائبر ہیں جنہیں مٹاپے کی تکلیف ہیں شکار ہیں وہ بلکل بھی وزن کم کرنے کے لیے گھولگیوں کو سخارہ نہیں لیں گے جو ہمارے نسخیں ہیں وہ استعمال کریں گے بس صرف چند ہفتوں میں میں کہتے ہیں تین ہفتوں کا نسخہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے گھی مکھن بنا پتی گھی مارجرین تیل بلائی چاول زیادہ چکنائی والی تیار کردہ خوراک یا جو مٹھائی وغیرہ دیگی آپ نے استعمال کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے اگر قد وزن عمر اور جنس کے لحاظ سے خوراک کا استعمال اگر نہ کیا جائے تو مٹاپہ لاحق ہو جاتا ہے یعنی اگر قد عمر قد اور جنس کے لحاظ سے خوراک نہ کھائی جائے تو بھی بہت ساتھ چربی جسم کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے تو اس کو صرف اور صرف ختم کرنے کے لیے آج جو میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گی بہت ہی نیاب بہت چھوٹا بہت ہی واقع مال ہے اگر آپ یہ کر لیں تو انشاءاللہ بہت ہی صبردست ہے یہ نسخہ ویسے ایک گرین ٹی کا ہے ایک میں آپ کو ٹی بنانا بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا وہاں پسا ہوا ادھرک آپ نے آدھا چمچ لینا ہے شہد ایک چمچ لیلیں یا ہسپے ذائقہ لیلیں پانی گیٹ کپ لیلیں گرین ٹی ایک چائے کا چمچ لیلیں اور آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے ایک آپ نے پسی وی گرین ٹی بھی اپنے پاس رکھنی ہے اور تھوڑی سی الائچی بھی اس کے اندر پسی وی گرین ٹی پسی وی الائچی کا پورڈر دونوں چیزوں کا پورڈر آپ نے پاس رکھنا ہے گرین ٹی کو آپ نے پکا لینا ہے پسی وی ادھرک کے ساتھ شہد کے ایک چمچ کے ساتھ آپ نے یہ چیز بنا کے پہلے سائٹ پہ رکھ لینا ہے پھر پسی ہوئی گرین ٹی بلکل پورڈر چاہے پورڈر نہیں ہوتا تو اس کو چھان لیجئے گا برینڈر میں برینڈر کر لیجئے گا اور الائچی کو بھی پانچھے الائچی کو بھی ڈالی گئی کم از کم آپ کو ایک چمچ ٹھیک ہے آپ نے لینا ہے آپ نے صبح شام صبح نخارمو رات کو آپ نے صرف سونے سے پہلے یہ چیز لینی ہے آپ دیکھئے گا جب آپ گرین ٹی کا سفوف کھاکو اوپر سے گرین ٹی بینگے ٹھیک ہے اور ایسے آپ کی جربی بگ لے گی رات کے وقت ایسے سوتے ہوئے جربی بگ لے گی یہ بات یاد رکھئے گا سوتے ہوئے چربی پنگ لے گی ایک ہفتے کے اندر ایک ہفتے کے اندر اگر ایک دن میں ڈیٹھ کلو چربی آپ کی پنگلتی ہے تو ایک ہفتے کے اندر آپ کی گیارہ سے بارہ کلو چربی آپ کی پنگ لے گی ایک ہفتے کے اندر ایک سبھر دس نسخہ ہے یہ کر کے دیکھئے گا گیارہ سے بارہ کلو چربی ایک ہفتے کے اندر پنگلنا بہت بڑی بات ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا آپ نے ایک جمعہ صفوف گرین ٹی کھا کپ جیسے ہم نے بتایا بیسے آپ استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور ایسے سلم ہو جائیں گے کہ کبھی دوبارہ موٹاپا نہیں آئے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کا موٹاپا بالکل مینٹر ایک مہینے میں آپ کا موٹاپا فینش ہو جائے سب کچھ ختم آپ نے گرین ٹی کا صفوف چھوڑ لینا ہے اور صرف گرین ٹی پس پیتے رہنا ہے چاہے ایک ٹیم پیائیں پر روز کا ایک ٹیم لازمان پینا ہے چاہے رات کو پینا آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ بہت نایاب آج میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہے یہ کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گی آپ ایک دفعہ میرے پیارے بہنوں بھائیوں میرے سسکرائبر بس آپ ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ کے حکم سے آپ کو مطابقے کا جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو جائے گا مجھے بہت سی ریکویسٹ آئی تھی تو میں نے اپنے والد صاحب کی حکمتی سے یا میں نے اپنے والد صاحب کی جو وہ استعمال کرواتے ہیں لوگوں کو میرے ماشاءاللہ والد صاحب کے پاس بہت دنیا آتی ہے انہوں نے استعمال کرویا ہے خاص کر یہ ان لڑکیوں کے لیے ہے جن کی شادی نہیں ہوتی مطابق کی وجہ سے میرے پاس جمعہ رات کو اور جمعہ والدین بہت سی سی خواتین آتی ہیں استخاروں کے لیے کہ وہ کہتی ہیں کہ آپی جان ہماری میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہی رشتہ نہیں ہو رہا تو میں صرف ان سے پوچھتی ہوں آپ کی بیٹی موٹی ہے ہنڈر پرسنٹ جو ہے پچاس میں سے پچپن لوگ کہتے ہیں جی ہاں ہماری بیٹی موٹی ہے یہ کیلئے معنی ایک بس نسخہ دیتی ہوں جتنے بھی آپ کو نسخے بتائیں میں سے کوئی ایک نسخہ بتا دیتی ہوں یا دو نسخے بتاتی ہوں الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایسے شادی ہو جاتی ہے وہ دنوں دنی سمارٹ ہوتی ہیں اسی کے ساتھ اجازت دی اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا یہ جتنے بھی میری جو عملیات ہیں جتنے بھی میری ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں بہت نایاب ہیں ان کو خاصل کرنے بھی بھی وقت لگتا ہے میرے والد صاحب کی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے میں ایمان سے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں میں ان کے جو ہے اندرونی بیرونی اور ان کی روح کی گزاؤں سے ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں تو آپ بھی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لوگوں میں پیش کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے کا دعا میں یاد رکھیے اللہ حافظ موسیقا